بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فوکس پاکستان کے ساتھ میں ہوں بابر گھورسی ناظرین آج ہم بات کریں گے کچھے کے نال کے حوالے سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب نے اس کا اتقاہ کر دیا ہے کچھے کے نال کا منصوبہ جو ہے آپ اگر دیکھیں تو اکٹوبر 2002 میں سٹارٹ ہوا تھا اور آج 15 سال کے بعد جو آج 14 سپٹمبر کو کمپلیٹ ہوا ہے 15 سال لگے اور یہ منصوبہ 363 جو کلومیٹر ہے اس پر ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے چونسا بیراز پر سٹارٹ ہو کے یہ برکر ڈیرہ بکٹی اور وہاں کے جتنے بھی دوسرے نصیر آباد بولان اور دوسرے جرمکسی کو وہاں تک پہنچتا ہے اگر کچھے کے نال کی دات کی جائے تو اس پر اسی عرب جو ہے وہ لاغت آئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کو جو فوائد آسل ہوں گے بلوجستان میں جو وہاں کی جو زمین ہے اس کو آپ آشی کی صوریات مجسر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ بھی وہاں پر بڑے گی اور ایمپلائیمنٹ ریٹ کم ہوگا جو زمین کی ویلی ہو اس میں بھی اضافہ ہوگا اور پانچ عرب کے قریب تقریبا جو ریوینیو ہے وہ اس سے جنریٹ ہوگا جو بلوجستان حکومت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر سبزیاں پھال ہوگائیں گے جو کہ ایکسپورٹ کریں گے اس سے بھی تقریبا ان کو ٹو بلین کا جو ہے پروفٹ آ سکتا ہے یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو کہ پچھلے وزیراعظم محمد نوازشی نے سکارٹ کیے تو ان کا وزن تھا کہ مضبوط معیشت مضبوط پاکستان تو آج شاید حاکان عباسی صاحب نے بھی وہی بات کی کہ آج وہ اگر حصہ کرتے تھے مجھے زیادہ خوشی ہوتی لیکن اگر دیکھا جائے تو بلوجستان کے لئے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے پچھلی حکومت میں بھی بلوجستان کی بات کی تھی لیکن موجودہ جو حکومت ہے اس نے آجاز حقوق بلوجستان کی بات کی اور وہاں پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پانی کے بہت سے متائل تھے پینے کے اس کچھی قرآن منصوبے سے وہ بھی حل ہوں گے اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو انفرسٹرکچر کے لئے بھی حکومت میں کام کیا اور چار سو بلین جو روپیز ہیں وہ صرف انفرسٹرکچر پر لگائے تو اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ بلوجستان کے جو لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں تاکہ ان کا جو اس تاتھ محرومی ہے وہ جو شروع سے کہتے ہیں اس کو کم کیا جا رہا ہے آپ گورنمنٹ میں ان کے جار گوٹا بھی دیکھ لیں سی ایس ایس کے جو ایگزیمز ہیں ان نے بھی تو اس لئے ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو منصوبیں اگر بلوجستان میں شروع ہوں گے تو دائشت گردی کی جو بات پر ہر وقت خطرہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صبح ہے وہ بھی کم ہوگی اور لوگ پڑھیں گے اور وہ جب قومی دارے میں ان کو شامل کیا جائے گا تو وہاں ترقی ہوگی اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے موجود پینلسٹ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعرف پر آتا ہوں ہمارے تاثردار کمال صاحب موجود ہیں اہمین نے ہے مسئول سے صدار صاحب بہت شکریہ آپ نے شریف لائی ڈاکٹر یوسف زفر صاحب چیرمین ہے پی اے آرٹی اور سمگہ انتیاز ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آج وزیریعظم شاید خاکان عباسی صاحب نے وہاں پر تقریب کی اس میں کیا کہا وہ سنتے ہیں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب جائیں گے اور اس سے اپنے سوالات پوچھیں گے بلوجستان کا اور خاص طور پر دیرہ بلوٹی اور شوئی کے عوام کا کردہ پاکستان کے عوام پر آپ کی گیس پورے پاکستان میں سمان کی پورے پاکستان میں ترقی کی بہت ہی گھوٹے آئیں لیکن انہوں نے صرف باتیں کی آپ نے ووٹ حاصل کیا اور باتیں کی الحمدللہ یہ پاکستان مصدی نوم کی حکومت ہے جو باتیں نہیں کرتی کام کرتی عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے آج بلوجستان کا مستقبل بلوجستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ منصوبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو صوبوں کے درمیان ایک محبت کا منصوبہ ہے تین سو کلومیٹر کنال جو ہے وہ پنجاب سے گزرتی ہے لیکن پانی بلوجستان کیلئے آتا ہے پانی اور گیس کے مسئلے کو مستقل طور پر انشاءاللہ حل کیا جائے گا یہ آپ پر احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ماضی کی کوتائییں تھیں ان کو دور کریں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ پانیسان کے عوام میں آپ کا قرض جو ادا کرنا ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے پورا یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ بلوجستان جو ہے یہ پانیسان کا امیر ترین صوبہ ہوگا مسلمی نون کام کرتی ہے باتیں زیادہ کم کرتی ہے دوسرے لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں کام بہت کم کرتے ہیں دو سو ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے انشاءاللہ بلوجستان میں پانی کے امپلیمنٹ کیے جائیں گے پتیس ارب روپے آجو ہے یہ بجلی کے منصوبوں پر قرض کیا جائے گا چار سو پچپن ارب روپے کے سڑپڑوں کے منصوبے بلوجستان میں انشاءاللہ بنائے جائیں گے پندرہ ارب روپے کی لاغت سے ہر زلی ہیڈپورٹر کو بلوجستان میں گیس دی جائیں گے اکیس یونیورسٹی ہیں بلوجستان میں انشاءاللہ حقاقی حکومت کی مدد سے یا بنائی جا چکی ہیں یا بن رہی ہیں جی ناظرین آپ نے وزیراعظم کی سپیس ٹھونی انہوں نے یونیورسٹیز کی بات کی انفرسٹرکٹر کی بات کی آپکاشی کی بات کی وارٹر ایرگیشن سسٹم کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہی وہ وائد حکومت ہیں جو آتے اور کام کرتے ہیں سب سے تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ منصوبہ دو ہزار دو میں سٹارٹ ہوا کیا منصوبہ ہے کہ تاکہ عام جو آدمی ہیں اس کو بھی اس کا پتہ چل سکے اور آج پندرہ سال لگ گئے اور اس میں توانت آئی اس کی بھی کیا وجہ آتی ٹیکنیکل لی آپ کیا سمجھیں دیکھیں شکریہ جی اس بلانے پہ ہم جیسے کہ معلوم ہے کہ جو بلوچستان جو ہے یہ فورٹی فائیو پرسنٹ یہ طور کرتا ہے پاکستان کا اور یہ مستقبل کی یہ گرین باسکٹ ہے اور اس کے لیے جو زراعت کے جو زب سب سے اہم چیز ہے وہ ہے زمین کے بعد پانی تو اگر پانی کی ویلیٹی ہو تو بلوچستان جو ہے وہ پورے پاکستان کو نہ صرف بلکہ ایکسپورٹ کے لیے بھی ہمیں خوراک مہیا کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے باقی صوبوں میں آبادی اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ وہاں ہم ہوریزونٹل گروت یعنی زمین میں اضافہ نہیں پہ سکتے صرف برٹیکل یا جو ہے ہم پیداوار بڑھا کے جلے سکتے ہیں تو کچھی گنال کا جو منصوبہ ہے تونسا بیراز سے ہو کے جانے کا تقریبا جب جو دیرہ بلکتی پہنچے گا تو وہ بتر ہزار اکر جو ہے وہ پلین ایریہ ہے کیونکہ بلوچستان کی خوبی یا اللہ نے اس کو جو ندرت دی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوسٹل ایریہ بھی ہے جی جی سمندر کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے ہائی لینڈ بھی ہے جیسے زیارت ہے ٹیمپریٹری ری کے سارے جو ہے پھال اور سبجیوں ہو سکتی ہیں اور اسی طرح ان کے پاس پلین ایریہ ہے جعفر آباد کا اور یہ جس طرح آپ نے سکار کچھی کے ناجی کو سہراب کرے گا جہاں سے چاول گندم باجرہ ان کی ساری فصلے چنے وغیرہ ہی ہو سکتی ہیں اور ان کے پاس اتنا ڈیزرٹس بھی ہیں جہاں خجور وغیرہ چیلیں لگتی ہیں تو بڑی جو ہے نا ورائٹی ہے آب اول سارٹ اف فرور سن ڈیجٹیبل کے لیے تو کچھی کے ناجی جو ہے یہ واقعی اس حکومت کو یہ جو بارے بات کی محصصتح ہے کہ جو منصوبہ جو تقریبا ڈیڈ پڑا ہوا تھا اس کو ریوائی کیا اور ریوائی کر کے ویڈن شورٹس پوسیبل ٹائم جو ہے اس کو مکمل کیا ہے اس کی یہ فیس کو اور یہ امید یہی ہے کہ اس سے جو ہمارا پلین ہی جو بلوجستان ہے اس میں زبردست خوشحالی آئے گی خوشحالی آئے گی اچھا حضرت کمال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا تعلق بلوجستان سے مسنون سے آپ ممبر نیشنل سنگی ہیں اب یہ کچھی غینال ہم بڑے اثر سے سن رہے تھے اس کا اتطاب آج ہو گیا ہے اس کا آپ جو بلوجستان کے علاقے ہیں کون کون سے علاقوں کو زیادہ اس کے فوائد آسن ہوں گے کہ زمینے وہاں پر مہنگی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزدار ملے گا کیا کیا فوائد مجھ سکتے اس کا چیخ نام ملسو بے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشحالی ہے کہ بلوجستان تو اوورال نیر کلچر بیسٹ ایک صوبہ ہے جس پہ سن ملتی پرسن سے زیادہ لوگوں کو انحصار ذرات پہ ہے اور آپ کا یہ جو علاقہ ہے جسے ہم نسیر آباد دیویجن کہہ دے ہیں یہ پہلے بھی یہاں سے الحمدللہ ایک پرفیر کے نال ہمارا اور ربی کا کے نال ہمارا اور یہ تھرڈ یہ کنال ہے جو آرہا ہے کچھ کے نال کے نام سے تو یقین یہ ایک پار آف دی بلوجستان کو یقین ہے نیک آباد کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو کشحال کر رہا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن ہے اس میں اپورٹس ہیں اس میں فرز لگے ہیں گورنمنٹ کے لیکن ہے ملتا ہے چونکہ بہت براس ہوگا ہے جس طرح راکسٹر آپ نے فرمایا کہ it's almost covered the 43% of Pakistan اور وہاں پہ اپورچنیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں باقی جو ہماری علاقے ہیں اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ابر رہا ہے اس وقت وہ پانی کا ہے چونکہ وارٹر ٹیبل بہت تیزی سے اور بہت خطرناک حد تک نیچے گر چکا ہے اس وقت بھی ہمارے میں اپنے اڈیسٹر کی بات کرتا ہوں اس وقت بھی ہزار فیٹ سے پانی دراؤ کیا جا رہا ہے تو اس سے اپنے دولہ لگا لیں کہ ایک اتنے دیپٹ سے جا پانی نکالتے ہیں اس کے لیے کتنی پاور بیجلوت ہوتی ہے کتنا بجلی اس کے لیے کنجیوم ہوتا ہے اور بجلی کی حالت ہمارے سامنے ہیں اگر بلکہ بجلی ٹھیک بھی ہو جائے زمیدار اس کو فورٹ نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے اتنے دیپ سے پانی نکالے اور ایریٹ کرے تو یہ کینا یہ جس تیزی سے نیچے گر رہا ہے ایلٹی میٹلی پانی ختم ہونا ہے اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں ان علاقوں میں ایک دلچر کے لیے بیٹھے ہیں ان کا روز زندگی کبسر اسی چیز پہ ہے اگر وہاں پانی نہیں ہوتا تو نیکس کسٹن ہوگا کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے تو یہ کینا یہ لوگ پر شہروں کا رخ کریں گے وہ کلتا آ سکتے ہیں وہ کراچی جا سکتے ہیں نیورٹ سیٹیز تو میں سمجھتا ہوں یہ اس اپراد کو میں اپریشیوٹ کرتا ہوں یکیناً یہ جو ہمارے دوسری علاقے ملوستان کے ان کو فوکس کرنے کے شب ضرورت ہے جی حضر ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی یہ منصوبے ہوتے ہیں آپ تو خود بیانہ میں بھی رہے تو یہ منصوبے کون کون سے ایریا پاکستان جس طرح یہ کچھے کنال کا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیوں نہیں ہو سکا یہ تو بہت سے بجوہات ہیں لیکن کیا آپ تمہتے ہیں کہ اب یہ جو منصوبہ لگ گیا ہے اس منصوبے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ رن جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا جو یہ منصوبہ لگایا گیا ہے اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے یہ سستہ ہے کیسا ہے دیکھیں جی جو ورلڈ بینک یا دنیا کا جتنے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترقی بودھر ملڈنا گیٹ پانڈیشن ہے کہتے ہیں کہ ترقی کے لئے ترقی پذیر ملکوں کے لئے سب سے اچھی انویسمنٹ جو ہے وہ ایگری کلچر کی انویسمنٹ اور اس میں جو ایک ڈالر آپ انویس کریں گے تو تین سے پانچ جو ڈالر آپ کو فوراں دے گا اندہ ایگری کلچر اکانومی اور اس کے بعد جو پیری اربن ایریاز ہیں اور جو شہری علاقے ہیں اس میں آٹھ ڈالر تک ان کی جو سیکنڈری بینیفٹس ہیں وہ جاتے ہوں گے اچھا اب ذراعہ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا سر تو اس میں تین لحاظ سے یہ ایمپورٹنٹ ہے پہلی بات تو کہ جی وہ پورٹ سیکوریٹی ٹھیک ہے خوراں کا تحفظ ہے ہم لوگ تیس ملین تیس ملین تھے جب ملک بنا آج ہم آپ کو پتہ نیا سینسس آیا ہے وہ بھی سکومت کو زیادہ جاتا ہے کہ انہوں نے انیس سال کے بعد سینسس کرائے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکیس اشاریہ ساتھ کروڑ ہو گئے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج ہم گندم میں نہ صرف خودخفین ہیں بلکہ یعنی تین کروڑ سے دائیس کروڑ نہ صرف خودخفین ہیں چار ملین ٹن چالیس لاکھ ٹن ہمارے گزاموں میں پڑی ہے سمیرلی اس سال جتنی جو ہے ہماری فصل ہوئی ہے گننے کی جو اسی ملین ٹن جو ہماری آلو کی فصل ہوئی ہے اور جو مکری کی وہ ریکارڈ ہے سر کہ ستر سال میں اتنی جو ہے نا ہمارے ملک میں ہوئی تو ذراعب کا اپنے ایک بڑا رول ہے اچھا اس میں بلوچستان کے حوالے سے صدی اللہ صاحب نے بلکل صحیح بات کہی ہے کہ پانی یہ لیجر ایچو ہے اس کے لیے حکومت کی جو نئی پلیننگ ہے وہ میں بتاؤں گا کہ ہماری وزیراعظم صاحب سے پانی سکر میں کمپنٹی ہوئی کہ اس میں سولر پرم کے لیے جو نئی اس کومنٹ اس کی میں شروع کی ہیں جو کومنٹ نے کم پانی والی جو فصلے ہیں یا جو جس کو ہم کہتے ہیں ویلی ویڈی کراپ جو ہائی ویڈی کراپ جس میں ایک زیتونے اور ایک جو ہے وہ پسٹیچو ہے یہ اکراوس ہمارے جو بلوچستان ایران دیتے ہیں وہ کتنا بڑا ایکسپورٹر ہے پسٹیچو کے لیے جو پسٹا جیسے کہتے ہیں یہ بہت کم پانی لیتا ہے ہمیں جو ہے ان علاقوں میں جہاں پانی کمی ہے وہ سیپ کو چھوڑ کے کیونکہ جب انرڈی فری تھی بجلی تو پانی کا بیت آجہ استعمال ہوا تو اب سائنس بیس جو ہے میڈیسیل دینے پڑیں گے نالج بیس اور ہمیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہائی ویلیو کراپس ہیں جس طرح پسٹا ہے جس طرح زافران ہے اور اس پہ بلوچستان کی صوبائی حکومت بھی اور پی آر سی مل کے جو ہے نا پی آر سی آپ نے بات کی ہے تو آپ نے بلوچستان میں کیا کیا آپ کو کیا انسٹرکشن ہے آپ جتنی بھی پروجیکٹ تو ان کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں جی ازمدللہ میں بہت فخر سے کہہ ستا ہوں کہ پی آر سی نے انیس سو اکاسی سے بلوچستان نے اپنا بڑا سینٹر بنایا جو بلوچستان ایگریکنٹر ریسرچ انڈ ڈویلپرن سینٹر کے نام سے ہے بریوی روڈ پہ اس کے علاوہ ہم نے دیسنٹری پچھے پانس سالوں میں ہم نے جو ہے پانچ نئے سینٹر دور بنائے ہیں اور جاپرہ بار جہاں یہ کسی کنال گزرے گی اور خوزدار ہم نے وہاں دو سینٹرز بنائے ہیں لس بیلہ میں مارا سینٹر ہے تو ہم اس کے علاوہ دو سینٹرز دور بنانے چلے ہیں حالانکہ اٹھاری ترین کے بعد جو ہے یہ صوبائی معاملہ اثرات کا اس کے باوجود مرکزی حکومت نے اور موجودہ حکومت نے اس پر خاص توجہ دیئی ہے ہمیں خاص فانڈ دیئی ہیں کہ ہم ان علاقوں میں جو ہے کام کرے نمبریں تین چنٹرز میں ہمیں ڈیمانسٹریشن سینٹرز بناتے ہیں زمیداروں کے لئے کام کرتے ہیں دوسرا ہمیں جو بینو لکوامی ترقیاتی داری ہیں انہوں نے کہا کہ بلوڑستان کیوں میں پیچھے رہ گیا ہے تو انہوں نے جو ہے وہاں کے اگری کلچر ایکسٹین سٹاف جو کہ بڑا ایپورٹنٹ لنک ہے ان کو کہا کہ ان کو ٹریننگ دیں ہمیں امریکہ اور اسٹریلیا اور جیپین ڈائیکہ نے ہیلک کی ہے ہم نے تین سال کے تربیت پروگرام شروع کیا ہے کچھ دیر وہ اسلام آباد میں رہ کے چکھیں گے اور اسلام ہے اس کے علاقہ ایک اہم پروگرام ہے جو ہمارے مرکزی وزیر ہیں ذراعات کے جو فوڈ سیکورٹی کے سردار سردیاد بوسن سا ان کو بہت بلوڈستان سے شدید جیسے کہتے ہیں کہ ان کو خیال رہتا ہے ہر وقت تو انہوں نے سپیشل وزیر پچھلے وزیر سے صوبہ ونزود رہایا ہم نے ایک ہزار جو ان کے کسان تھے وہ اسلام آباد آئے مختلف بیچز میں ایک مہینہ ہم نے ان کو اسلام آباد میں رکھا ان کا سارا خرچہ آنے جانے کا رہنے کا ہم نے برداشت کیا اور ان کو جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے روش ناز کرایا کچھ لوگ ان میں زندگی میں پہلی بار اسلام آباد آئے تھے اب انہوں نے اس کی فیس ٹو شروع کی ہے ہم چونتیس ڈسٹرک کے بلوڈستان کی گورنمنٹ کی ہدایت کے اوپر جو ان کے سیلیکٹ کرتے ہیں زمیدار وہ یہاں آتے ہیں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم شہد بنانے کا جیم بنانے کا یا اچھی گندوں مگانے کا ہنی بی کام کیسے چیزیں کر سکتے ہیں جس سے زراز میں ترقی کریں تو بلوڈستان کے لیے ہم حاضر ہیں اور بلوڈستان ایک پیار سے ایک ادارہ ہے جس میں جو سکس پرسنٹ جو کھوٹا ہے بلوڈستان کا ہم اس کو پورا منٹنگ کریں سردہ صاحب بتائیے اس طرح کے جب منصوبے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے جس طرح انہوں نے کہا کہ کھارا یونیورسٹیز کو ہم وہاں پر سپورٹ کر اس طرح کے منصوبے اور اس طرح کی انویسمنٹ سے وہاں میں جو دہشت گردی اس میں کمی آئے گی اور بلوڈستان جو ہے بلوڈستان جو ہے بلوڈی اگر دیکھا جائے تو بہتیت قوم تو وہ ایک بڑے پرم لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف ہو یہاں پر حمد ہو تو آپ سمجھے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ بھی ہے اور ایک درستہ چل پڑا ہے دیکھیں جو ایک کہوہ تو بڑی مشہور ہے کہ مفوکہ شہر سے بھی لڑتا ہے تو ایکینا جب پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو انسان بچوں کو دیکھے گا فیملی کو دیکھے گا ایکینا وجیلیشن کے لیے جاتا ہے اور ہماری دو سر برہ مملکت میں باقاعدہ انہوں نے اطراف پی کیا کہ ہم سے غمتیاں ہوئی ہیں بلوڈستان کے حوالے سے جو انہوں کو حق تامنے نہیں دے سکے ابھی آپ سپیچ سن رہے تھے پرامیسٹر صاحب انہوں نے بھی کہا کہ وہ چیزیں نہ ہو تاکہ لوگ ایجیٹیشن کی طرف نہ جائیں دیکھیں یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں باہر کے دنیا میں آپ جائیں کہ آپ دیکھیں جو ان کے غریب صوبے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کوئی نہ کوئی سسلہ ان صوبوں میں کرتے ہیں تاکہ وہ صوبہ محرومی احساس محرومی مفتلا نہ ہو وہ اس کو یہ فیلنگ ہو کہ میں بھی اس ملک کا حصہ ہوں ایک کے کائی ہوں تو یہی چیزیں یقیناً بلوستان کیلئے ضروری ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو آوازِ حقوں کے بلوستان کی حوالے سے سسلے ہوئے جو انہوں نے کائم ہوئے جو کالجز وہاں پہ کائم ہوئے یقیناً اس سے بہت فرق پڑے گا نو ڈاؤٹ اور جو سیپیکہ جو پروجیکٹ ابھی سکت ہمارے ہاں سٹارٹ ہونے والا ہے باقاعدہ میں نے کئی ریکھتے ہیں جس میں اس وقت وزیراعظم سلام بچھو سلام علیکم سلام علیکم باقاعدہ میں نے آپ کے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے دیکھا آپ نے بریپنگ دی سب سے پہلے تو آپ مبارک بات کے مستق ہیں کہ کچھیک انال منصوبہ کمپلیٹ کرنے میں باقاعدہ بڑا کردار تھا آج اس کے بارے میں تمام لوگوں بتائیے گے کیا ہوا وہاں پر تینکیو باقاعدہ ایکشلی بلوستان ہی نہیں پورے پاکستان کی تاریخ میں آج بہت عام دن ہے دیکھیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اس منصوبے کی بنیاد اس کے قیم پر ہے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ بلوستان کی جمعی اور لوگ دونوں بہت خوف زرخیت ہیں اب با سنگ تو ذرا نام ہونے کی ضرورت تھی اور راج ہم نے یہ کام کر دیا کچھیکنال کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیف پاتھ اس کو ایک آبی لسپیل ایر باقاعدہ پوجب کے ایسی اثنالے یہ ایک فنومنہ ہے کیونکہ اس کی ایسی ایسی ہے کہ بلوستان کی جس میں سماجی اور معاشی تبدیلی ہے صرف اسے میں نہیں بلکہ یہ قومی لتگیتی کیلئے بھی ایک انتہائی تلیدی ایسیت رکھتا ہے وہ کیسے کیونکہ یہ دو ازار دو میں جیسے دنٹر جی سب کفر کہہ رہے ہیں اور سب دار کمال دمجری سب کہہ رہے ہیں یہ دو ازار دو میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ایک بمپا سسلہ ہے نام ساید آلاس کا جس میں فنگ کی اسیو تھے سکیورٹی کی اسیو تھے کون تاکٹس کی اسیو تھے منجمن کی اسیو تھے تو اس پر جیب تکیباً ایک دیڈ پر جیب سند جا جا دا تھا اور کچھنے سال ہم نے دیکھا کہ بلوگر سولا میں جب میری ترین آتی ہوئی اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ایسے پر جیب جس میں تاکٹس ایسے پر جیب اس کے لئے جس میں نیلن جیلن شامل ہے جس میں سبیلا فور شامل ہے جس میں گول شامل ہے جس میں نولان دین کو یہاں پر جس میں برنا ہے وہ شامل ہے سن کے نئی گاہ شامل ہے رینی کنال شامل ہے یہ بہت سے منصور ہیں اب وابدا نے بیٹھ کی ہے تمہارا انساری تلجیہ آپ کو از پر نو تعلیم کیا اس پر سے پہلے ہمیں کچھی کمال کا تجیل اس کنال میں مسائل اس کا تے کہ یہ سونسا سے نکل کے تین سو کلومیٹر تنجاب میں سے گزر کی ہے دیسٹرک دیرہ غالی خان اور آجنبور سے اور اس کے بعد یہ گلوچستان کے علاقے میں دو سو کلومیٹر تک جاتی ہے سو ہم نے جو تین اراؤن ٹیمز بنائیں انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو جو گلوچستان کے علاقے ہے وہاں ہم تونسا سے لے کے تین سو پرنسٹس کلومیٹر تک ہم نے اپنی پیلا محلہ مکمل کر دیا ہے اور اس سے جو جیلہ بکٹی کا برتر اگار ایک وز دمین ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ پاشی کا انتظام بھی ہو گیا اور اپنے شکا انتظام بھی ہو گیا حضر 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 یہ بڑا اچھا آپ نے پورا بتا دیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پر جو ایگرو بیس ایکانومی ہے جو کنسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ ایزے چیئرمنٹ بابڈ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو پانی کی قلت تھی پینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے سے وہاں پر پانی لوگوں کو بہت اچھا دستیاب ہوگا اور اب آپ کا اچھی کا نظام بھی بہتر ہوگا جی ترمیڈرس جیسے میں پہلے کہا رہا تھا کہ جہاں سکر اس منصوبے سے مکمل ہونے کا تعلق ہے یہ پہلا مرحلہ ہے بہتر ظاہر اکر تک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دوسرے مرحلے میں دے کے جانا ہے وہ نصیر آباد میں اور اس کے آگے جن مقصی میں دے کے جانا ہے جب اس کی تینوں فیڈ میں بھی مکمل ہوں گی تو یہ کموں بھی سات لاکھ سیکر زمین کو سراب کرے گا تو یہ کو آپ سمجھے ہیں کہ یہ بارش کی پہلی بھونتی اور انشاءاللہ بارش میں شروع ہوگی اور ہم اسی بلبلے کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ اس کے جاری رکھیں گے اور جب اس کی سیکنڈ فیڈ سیڈ فیڈ مکمل ہوگی تو پھر ہم کہہ سکیں گے یہ کنال چہ ہزار کیو سکس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے یہ بلوچستان کی نیز کو کافی حد تک مکمل کرے گی سمجھنے کے بات یہ ہے کہ جو وارڈ ریکارڈ میں بلوچستان کا وائٹ ہے پانی کا وہ بلوچستان کو نہیں مل رہا تھا اور یہ چھے ہزار کیسی کی ہمسل کے تحقیق کی لگر پانی دیں تو اس کے باوجود بھی ان کو پانی ان کو اکتے کا اور ان کو ملنا چاہیے تو آپ پاشی کا یہ جو پہلا آپ نے مرادہ مکمل کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ دیرہ بکٹیوی اور یہ سوی کے علاقے میں بترگار اکثر کو یہ سراب کرے گا اور یہیں سے میں نے جیسے پہلے کھا کہ آپ پاشی کے علاقے اب نوشی کا انزام کی ہوگا اور آپ پاشی کے حوالے سے بہت درخیز زمین ہیں اور یہاں کے لوگ میں نے دیکھا ہے پہلے بھی میں 3-4 دفعہ وہاں پہ جاؤں اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک جوش ہے ایک بلولہ ہے ایک امید ہے اور وہاں کے نوجوان جو کریل جوان ہیں وہ ان کے پر سونا اپنے والی زمین ہے لیکن وہاں پہلے نہیں تھے اور پانی نہیں تھا وہ آج ہم نے ان کے روم علیہ کر دی ہے انشاءاللہ جو بلوجستان کے باقی پروجیکٹس ہیں جس میں نولان بھی ہے زندر بھی ہے وہ ساب ہمارے نظر میں ہیں اور وہ ایکسپیکٹنگ دیسل گورمنٹ اور پروونشی گورمنٹ کے سپورٹ آس کہ ہم اس کو کام کو آنے برائیں سرر آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی برکسر آپ کا بھی مرے نام دیا سردار ساہ و آپ کا بھی نام دیا و آپ کرنا چاہے کام کو بیٹھے ہیں تو سی پیک دی دی سی طرح گروپ بھی اسی طرح گروپ بھی ہے ایک میٹنگ میں بہت سوکتے ہیں میگا صاحب چیل کر رہے ہیں Racing کو کافی سارے پارٹیز کے سار برہان بیٹھے ہوئے تھے وہ مجبی ٹائم نے سارا پشمیر کو پر لیکن میں ایک بارے کئی میں ہے کہ کہ ایک ملک انسان ری مضبوت ہوتا ہے اب آپ بھائر بھی جو مقابل کر سکتے ہیں انسان ری اس سفت مضبوت ہوتا ہے کہ جب آپ انصاف پر ملی ایک سسلہ رکھیں گے تمام صوبوں کو آپ اعتماد میں لیں گے ان کے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے اور یہ احساس لیں گے لوگوں تو وہ اس ملک کا حصہ ہیں اس ملک کے جتنا پروجیکٹ سے ان میں ان کا شیئر ہے تو ایک ان سی پیک پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جلد مکمل ہوگا اور اس سے حبار بلوستان سپیشلی اور پورے پاکستان بالعموم سارے نوجوان اسے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ اور یہ پروجیکٹ بلوستان کے لئے آپ کو بھی علم ہوگا کہ یہ جو پروجیکٹ اب سٹارٹ ہوئے تو نائنٹی سیمٹی ٹو میں اس کی جو تجویز تھی حاصل بزنجر صاحب نے دی تھی اس وقت منسٹر فر پلاننگ اینڈرالی ملتے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی آتی پاکستان جاندہ ہے تو آپ کنہوں نے یہ کانسپ دیا تو دو زر پر میں سٹارٹ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب بھی پانومی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ہے کہ جو ایگرو بیس اکانومی کی بات کی جاتی ہے اب یہ کانسپٹ کیا ہے اور جب یہ کچھی کنال کا منشوبہ بن گیا ہے تو اب اس کو کیسے یہ اسے زیادہ زیادہ اس کے فعادہ کریں گے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ترقی بزیر مبالک ہیں اس میں زراعت کا جو بڑا اہم رول ہے ایون انڈسٹریلیزیشن میں بھی دیکھیں ہماری جو سٹارہ عرب کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے اس کا راو مٹریل کیا ہے ہماری جو دو میلین ٹن اس طرح ہم شگر ای 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 سی نے اس پر ڈسکس بھی کیا 1.5 میلین ٹن کے لیے اس کی شگر کے ہی ایکسپورٹ کرنے شگر کے ہی کالین ایکسپورٹ کرنے چپڑے کی انڈسٹری ہے تو ہماری چاول کی ایکسپورٹ 2.2 بیلین ڈالر کی ہے تو وہ یہ زراعت بیست ہے تو زراعت ترقی کرے گی تو اس کے ساتھ ملک میں عمومی ترقیز ہیں جی ٹی پی گروت جو کون کون سی چیزیں ہماری چیزیں ایکسپورٹ کرستے ہیں وہاں پہ کون کون سی فچلیں کسٹی ہیں جو کہ ہماری چیزیں ایکسپورٹ کرستے ہیں جو کہ ہماری چیزیں پہلے ہماری چیزیں اس کے علاوہ اور جی بلکھل چیزیں ہم نے بلوچستان میں جو دو بڑے منصوبیں شروع کی ہیں یہ پیڈل گورنمنٹ کے تعاون سے اس میں پلاننگ کمیشن نے بہت ہیل کی ہے ایسا نقبال صاحب میں کوئی دھائی عرب کا منصوبہ کی ہے کہ ہم جو ہے پورے پاکستان پچاس ہزار اکر پر آلیف جیس جو ہے وہ انٹروڈوش کاریف اس لئے لگاتے ہیں کہ اس کی پرائز انٹرنیشنل بارکٹ ملتی ہے اور تیرہ سو ٹن ہم لوگ ایک ہزار دن ہم امپورٹ کر رہے ہیں اسپین سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انپورٹ پاکستان اس کو رکلے کر دے اس میں گروچستان کا شیر maximum ہے ہم نے اب تک ساڑے تیم لاکھ پاڑے بنا کے جو گروچستان کے پانسو پارمز کو فری ایک فرزہ آپ آج کلہ جائیں کلہ سیف اللہ لورالائی انحمدلاللہ پاڑے جو ہیں وہ بیری سے برے ہوئے ہیں میں خود بزر کر کے آیا ہوں ایک پر وہ آپ ایک سپورٹ بھی کال سکتے ہیں دوسرا آپ انوائرمنٹ بھی اچھے اور جو آپ یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اس ٹائن پاکستان میں جتنا پیزا مل رہا ہے اور پیزا پوپر جو علی پڑاو ہے بلیکن وائک وہ دونا اب جو ہے نا پروڈیوشن پاکستان پروڈیوشن پاکستان یہ تو اچھی بات ہے ملکو نادمی آپ پر ایک بیٹ کا وقت لیتے ہیں بیٹ کا وقت لیتے ہیں بیٹ کا وقت لیتے ہیں سارے سارے کے سارے یہ زمین پہ دیکھو تارے یہ راجنی سے بن کے ہے چم کے ہاں پورا جم کے کھیلے گیا ترمکی شور میں ہاں پورے سور میں تو زمین کو ہلا دے آخرتے اچھلتے تو اب کنبلتے پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوج ایک ٹک ایک آزاد بیاسر ہم مسلمان ایک خدا ایک رسول اور ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں پس ہمارے لیے لازم اور ناغذی ہے کہ ہم بلت کی حسیت سے جوئے ایک ویلکم بیک ناظرین شروع کیا تھا آج کمپیٹی اور اس کے یقین جو جتنے بھی اچھے نتائج ہوں گے وہ آنا شروع ہوں گے اور اس طرح آپ نے چیئرمن بارڈا کی بات سنیم کہ یہ تو وقت بھی بتائے گا کہ یہ منصوبہ بلوستانبیہ کی یہ کتنا اہم ہے سردان صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکنیکل باتیں تو آپ راپس صاحب سے کہا رہے ہیں اب جو پلٹیکل جتنی بھی جماعتیں ہیں اس طرح کی جماعت ہے پی ایم ایل این ہے اور اس طرح وہاں پر جمعیت علماء اسلام ہے اب اس طرح کے اگر منصوبہ جب لگتے ہیں تو وہ تمام لوگ ایک پیٹ پر آ جاتے ہیں تو بیسے آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک اچھی بات ہے مطلب لیکن کیا بلوستان کی طرح کیلئے تمام لوگوں کو ایک سب سے پینی ہونے چاہیے دیکھیں پولٹیکلی آپ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں بارڈی کی مفادات ہوتے ہیں اپنے حلکوں کی مفادات ہوتے ہیں آپ پولٹیکلی ایجسمنٹ بھی جو انہا آپ حلک کے باعث بھی کر سکتے ہیں اوورال پارٹی بیسے پہ بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کا جو انہا مفاد سکیور ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں الیکشنز جب نزدیک آتے ہیں یہ اتحادے بنتی ہیں وہ ایک الگ سسلہ ہے لیکن ابھی جو آج کی توسل سے جب رغم جل رہا ہے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا لیکن جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی یہ ایک بیلٹ ہے ہمارے بلوستان جو ہم نصیب راوات کہتے ہیں جو دوسرا پورا علاقہ ہے ہمارا جس میں آپ کا پشتون بیلٹ آتا ہے جس میں مستونگ ہے کلات ہے خوزدار یہ سارے بہت بڑے علاقے ہیں جہاں پہ موصلی لوگ اس وقت بھی سیپ کے باغات اگا رہے ہیں اور پیاز اگاچ کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ وارٹر کنزیمنگ کراپس ہیں تو اس پرگام کی تبصت سے میں یقیناً گورنمنٹ کو میں یہ کہنا چاہوں گا چیمین صاحب بیٹھے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو ان کو پیاز کی طرف لانا جو کم پانی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ اتنے کہہ رہی سے جب پانی نکالتے ہو اتنا اس پر پیسہ پیسہ پیٹھو رہا ہے گورنمنٹ کا سب سے گھر رہی ہے پرستان گورنمنٹ اس کے لئے پیسے بھر رہی ہے پرگام گورنمنٹ اس کے لئے پیسے بھر رہی ہے صرف دس ہزار روپے آپ کو زمیدار رہا پر پی کر رہا ہے اب یہ ایک تائم آگیا یہ وقت آگیا کہ ہم سوچیں بیٹھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آیا یہ اس طرح تو ہی چلے گا کیونکہ بھی تم نا زندگی گزار سکتے ہیں نام پانی سکیور کر سکتے ہیں اپنی آنے والی مسئل ہو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیمز کا میں کہہ رہا ہوں دیمز اس وقت بہت امپورڈنٹ ایک ہمارا ایشو ہے جو ہنڈرڈ ڈیمز کا ایک پروگرام چل رہا تھا اس میں کچھ ڈیمز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کچھ پردر ہونے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں فردر گورورمنٹ کو بشمول پرونشل گورورمنٹ کو دونوں کو ہنگامی بنیادوں پر دیمز سے زیادہ زیادہ دیریکشن ڈیمز کنسٹرکٹ ہونے چاہیے جس سے جو ہمارے کلوہ سالوں جو پانی کے زخائر نیچے ہمارے موجود تھے جن کو ہم نے بیدرہ استعمال کیا بارش ہو رہی بھی ہمارے ٹی Goel چل رہا ہے دف بھی پڑھ رہی ہمارے ٹی Goel چل رہا ہے کیونکہ ہم نے اتنا پاسے دینے زیادہ میں پیسے نہیں دینے میٹر میں پیسے نہیں دینے تو شعور لوگوں میں وہ چیز نہیں تھا لوگوں نے بہت بہترے سرکے سے پانی کیا تو یہ پانی زائرہ ایک سال میں دہ سال میں بھی سال میں یہ ریزوروائز نہیں بنتے ہیں ان ریزوروائز کو بننے میں بہت سارے سال لگے ہیں تو اب ان چیزوں کو دوبارہ ریوائف کرنے کے لئے وارٹیبل کو دوبارہ اوپر کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں ڈیمز کے اشتر ضرورت ہے اور اپنے ذمیدار کو ان کافز کی طرف لے جانا جو کم پانی کنزیوم کرتے ہیں تاکہ ان کا گزارہ بھی ہو اور ہمارا جانا پانی کا جو رزوائز ہے وہ بھی دیتر طریقے سمال ہو سکے پتار صاحب آپ نے بڑا ویلیٹ پوائنٹ کتھا ہے چرمان صاحب یہ مٹھائیے گا کہ ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو جو کسان ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کونسیپٹ کا کہ ایسی کراپس لگائیں جو کام پانی لیٹی ہیں وہ کونکون سی ہو سکتی ہیں کیا وہ واقعی منافع باکش بھی ہیں اور جو زیادہ پانی کنزیوم کرتے ہیں ہم ان کی جانب کیوں جاتے ہیں یہ بالکل صحیح فرمایا صداع صاحب نے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو زیتون کی کراپ ہے اور پستے کی کراپ ہے یہ دو ایسی کراپس ہیں اور جو ہمارے جو ایرانی بلوچستان ہیں وہاں اس میں بہت زیادہ اس میں کامیاب شکاش دی گئی ہیں تو ہم نے بھی حکومت میں منصوبہ شروع کیا ہے کہ گریجولی پارٹمر میں ایویرنس بھی ہو مفص پودے دیے جائیں اور ان پودوں کے ساتھ ہائی ایفیشنسی ریگیشن یعنی گریپ ریگیشن جس میں کم سے کمہ استعمال ہو اور اس پودے کی عمر بہت ہے نو سو سال پر چلتا ہے اور اس کے لئے دو سو سال پر یہ پروڈیوز دیتا ہے تو وہ اس کی ریپلیسمنٹ جاری ہے میں آپ سے اچھی بات شکر کروں گا کہ یہ موجودہ جو ہمارے وزیر آدم جنہیں تقریب بھی کی ہے انہوں نے پاند ستمبر کو ہماری اگری کلچر کے اوپر فورٹ سیکورٹی پر ایک مکمل بریفنگ لی ہے درچہ وقت ایک گھنڈہ تھا لیکن دھائی گھنڈے ہماری تسلی سے بات سنی ہیں کچھ نئی ادایات دی ہیں نئے پروجیکٹ دی ہیں اور بوجستان کے لئے سپیشلی اس طرح اگر یہ کچھ کنال ہے اس کو دک جانے کا اس کی لائف بڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ رود کوئی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سہود پنجاب کے جو فلیش فلیڈ آتے ہیں آج آپ نے بات پہ تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا فلیڈز کو جو روکنے کے لئے کچھ کنال کا منصوبہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو فلیڈز ہیں وہ کام آئے گی جو پانی ہیں وہ اس میں کنال میں داخل ہو جائے سردہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فلیڈز کو روکنے کے لئے جو فلیش فلیڈز آتے ہیں اور جو اس علاقوں میں وہ بحث ہے کہ چیک ڈیم بنائی جائے اس کے لئے وزیراعظم نے کلیر ہزائید دی لیا کہ اس کو بدن دو ویکس مجھے چیک ڈیم کیا ہوتا ہے ان کی ٹھپی انوکیشن ہوتی ہے یا آپ فور بھی انوکیشن کریئے کر لگ یہ سٹوے تو نیکسرلی کی جاتے ہیں کہ جہاں پانی کا تیز بہا ہو آئے تو کہاں روکا جائے تاکہ ہمیں ایک اچھا زخیرہ مل جائے اسے سیتج ہو اور ہمیں تھوڑے در پانی زخیرہ بنا رہے ہیں یہ ہمیں نیکسرل ہوگا بہت کسنا ہے یہ ترکی میں چھ ہزار آٹھ ہزار وہ ہر سال ایڈ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ بنائی ہیں ہر جگہ پہ جی ہم لوگ اس میں کمزور رہے ہیں سچی بات ہے اور جسنا بتایا ہے کہ بارہ ملین اکر فید پانی ہم فلیش فلٹ سے بلوجستان میں لے سکتے ہیں دیکھیں بیس ملین اکر تو ہم آلیڈی سمندر میں ڈال رہے ہیں جو سی انڈرس بیسن کا پانی ہے تو بارہ ملین اکر ہمیں بلوجستان اگر ہمیں چیک ڈیم ہوتے تو وہ پانی زخیرہ کرتے اور یہ حکومت نے موجودہ حکومت نے اس سے کام شروع کیا ہے اور اس پہ اچھا خاصا کام ہو رہا ہے نہ صرف بلوجستان میں بلکہ کپک میں بھی اچھا خاصا کام ہو رہا ہے چھوڑے ڈیموں سے تاکہ جو ہے زمین علاقے کی سہراب ہو اور اس سے جو ہے کسان میں خوشحالی آئے خوشحالی آئے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتایا ہے یہ جب ملکہ شروع کیا تو گرین ریبلوشن کی بات تو گرین ریبلوشن کیا ہے کیا گرین ریبلوشن آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر پینے کے پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا لازمی ماتا جی جب گرین ریبلوشن آپ کو پتا ہے کہ سکسٹیز اور ستر کی دہائی میں اہلا پچاس سال پورے کٹ چکا ہے اب وہ اس کی سٹیم اس لحاظ سے ختم ہو رہی ہے لیکن جس طرح کہتے ہیں گرین ریبلوشن نے افریقہ کو ٹچ نہیں کیا اسی طرح گرین ریبلوشن نے بلوشستان کو اس حوالے سے ٹچ نہیں کیا تو یہ جب پانی آئے گا تو وہ گرین ریبلوشن کے ضرور بینیفیشری ہوں گے لیکن اب جدید تکنالوجی اور جدید علم نے ہمیں اس پہ کہا کہ ہم ہائی بیلیو اگری کچھے پہ چلے جائیں اس طرح آپ نے پہلے خود بھی اپرمایا تو جس میں ہمیں فارمر کی جو پروفیٹیبلٹی ہے یعنی اس کی جو آمدنی ہے وہ ڈبل ہو جائے دبل ہو جائے اور وہ اور میں منیموم پانی سے یعنی منیموم انپوٹوں اور میکنی ایکٹیواز اور پورٹو بلکل رحمان بزدار صاحب میں ہمیں جوائن کیا سیکسی ایرگیشن ہے حکومت بلوشستان کے سلام علیکم سر سلام علیکم بہت شکریہ آج جو منصوبہ کچھے کھنال کے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اور اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہو سکتے ہیں کچھے کنال تونکہ پیراج سے نکل رہا ہے سخہ میں آپ جانتے ہیں تین سو کلومیٹر خنجاب سے ہوتا ہوا کل دیرہ گھنٹی کا تحصیل سوئی ہے دولی کے مقام دے یہ آئنٹر ہوگا اور چھے ہزار کیوسک پانی لے کر اس نے آنا ہے سات لاکھ سوہ سات لاکھ ایکر زمین بلوشستان میں ایرگیٹ ہوگا اسے اس وقت جہاں تک اس کی تعمیر ہوئی ہے بہتر ہزار کمانڈ ایریا اور یہ سب دیرہ گھنٹی دیرہ گھنٹی کے دیرہ گھنٹی دیرہ گھنٹی سوئی میں یہاں پہ کراپنگ پیٹرن کے حوالے سے پروپوزل ہے کہ کارٹن یہاں پہ کلتیویٹ کریں گے کارٹن کو پانی کی ریکوائرمنٹ بھی کارٹن کی کم ہے اور یہ ایریا کارٹن کے لئے سوٹیبل ہے تو یہاں کے لوگوں کے لئے فاستر پیس علاقے نے بہت سفر کیا بہت عرصے تک بہت اچھا کارٹن کے لئے سوٹیبل گھنٹ کی بڑا پروجیکٹ ہے اس لئے کی افجرسل ڈیورپنٹ کے لئے اچھا عبدالعبان صاحب جترہ آپ نے کہا کہ کارٹن کو یہاں زیادہ ترجید بھی جائے گی اور اس کے علاوہ کون کون سی فصلے وہاں پر ہو سکتی ہیں کیا وہاں پر روٹس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ جی اگر آپ بہت سروس اور دوسری جو فصلے لگاتے ہیں تو اس پہ آپ کو 5 بلین کا جو سلانہ پرافٹ ملے گا حکومت کو کہا تک یہ ستاکت ہے اور کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں روٹ کے حوالے سے تو شایر یہ ایریا وہ اتنا زیادہ کیونکہ روٹ یہ مانٹینیس ایریا جو ندرم گلوشتان ہے جو جو پاکستان 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 یہ اس علیہ میں کراپس سیریل کراپس پاٹر اور بکیش کراپس کے لئے یہ زیادہ سوٹے بڑا ہے ویجیدی پاکستان کارٹن کو ریکمینڈ اس لئے کہ کارٹن کی پانی کی ریکوارمنٹ کم ہے تم جاتے کہ پانی سے زیادہ سے زیادہ ایریا کو ارگیٹ کیا جائے پاکستان 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 اور ہم چاہتے ہیں اس پانی سے زیادہ سے زیادہ سے ایریا کو ارگیٹ کریں عبدالعیوان بزراد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تائم دیا ایرگیشن قومتے بلوستان آمار صاحب موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کارٹن جو کراپس وہ عام لوگوں کی ہیں بڑیروں کی ہیں کہ آپ سمیتے ہیں کہ بہلاف لوگوں کی کس طرح کی ہیں اور یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بہت سی بہاں پہ جو زمینیں زریبوں کی ہیں ہم سو کہا جائے گا کہ آپ ہم سے پریس رائز کر کے پیسے لے اور چھوڑ جائیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی وہ پہ یہ زمینیں یقین ہے کچھی کنال کا ایک سسلا بہت پہلے سے لوگ سن رہے ہیں لوگ دیکھ سا ہیں جو غریب لوگ بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے ایک کنال گزرنا ہے ہمارے زمین آباد ہونے ہیں یہ پیلے بوستے بڑیرے سرسردار ہے یہ پیٹفیڈر کنال کی ٹائم پر اس طرح کچھ ہوا تھا کہ بدکسمت ہی ہماری یہاں پر ایک چیز ہے یہاں پر جب سنتے ہیں ہمارے ویل آف لوگ سنتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے تو پہلے سے ہی جو نا وہاں پر زمینوں کی زمینہ خرید اور پروفیڈر ہو جاتی ہے یہ ایک پیٹفیڈر کنال کا جب ڈائم ہوا تھا سوپ ہی ہوا تھا لیکن آج جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بالکل کومن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو انہوں نے احساس کیا لڑے جگرے جیسا بھی کیا وہ اپنے زمینوں پر آکے بیٹھ گئے تو ابھی ظاہرے لوگ کافی اوڈنس لوگوں میں آ چکی ہیں لوگ اس چیز کو جانتے ہیں اور یقیناً اس میں غیل آف لوگ بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں نکس کمیونٹی ہے ہاں پہ سب لوگوں کی آبادی ہو رہی ہے تو یقیناً اس پروجیکٹ کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کام ہے اسپیشلی جس طرح بھی سکتر صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسا اسپیشلی دیگر بختی کا علاقہ اس طرح دسٹراب علاقہ رہا ہے جہاں پہ ملٹنسی کا زور رہا ہے اس علاقے میں آج وہاں پہ جب لوگ خوشحال ہوں گے زمینیں آباد ہوں گے یقیناً آٹومیٹکلی لوگ اس طرف ڈیگرڈ ہو جائیں گے اس طرف آ جائیں گے اور لوگوں کو احساس جو محرومی ہے لوگوں میں بہت حد تک کم ہو جائے گا یہاں احساس سے محرومی کم ہو جائے گا یہ بتائیے گا ڈاکس صاحب کہ ریولوشن کی باقی کی جاریہ کہ بلوچستان میں جو ہے ایگریکلٹر کا ریولوشن آگے چیہ ریولوشن کیا دیکھتے ہیں کہا تک ریولوشن آئے گا ہر حوالے سے جی چاہے وہ سبزیوں کی ہو کراپس کی بات ہو پھلوں کی بات ہو کیونکہ یہ بیریٹ جو جو ہے ایکالوجی ہے نمبر ایک نمبر دو پہ ایریا سب سے زیاد ہے نمبر تین یہ ہے کہ لوگ میں ہنتی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں بڑھنے کی ویسے کورٹن کے لئے کام ہوئے تو حکومت کی ساری توجہ اس بات کے بے ہے کہ بلوچستان کا جو لس بیلہ پہلاتا ہے چاہے اب جہاں یہ ہے تو کورٹن لگائی جائے اس کی ڈلٹا بارٹو ریکوائیمنٹ ہمارے سائن کے ذاستے سب سے کم ہے تو ٹکسٹال انڈسٹری اگزیسٹ کرتی ہے یعنی بائر موجود ہے جی تو صرف ضرورت ہوگی کہ بلوچستان کی حکومت فیڈل مینیسٹر کرسائل سے ملکے وہاں جنری لگائے جی تاکہ فتی سے وہ دیجہ لگ کر سکے اور روئی کا استعمال ہو سکے تو یہ تو ایک انتہائی شاندار اگر یہ فیڈل گورنمنٹ مینیسٹر کرسائل اور پروینشل گورنمنٹ اس میں کام کر لیں کہ کورٹن کی جو وہاں فصل ہو جائے تو اور اس سے اس کا بائر موجود ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم چارہ عورتی فصلیں دیکھیں اب جی ٹی پی کا اگر لیں اگری کلچر میں تو کروپس کا شیئر کام ہے 58% لائٹ سٹاک اور بلوچستان کی جتنی پورے پاکستان میں بھیڑ بکریوں ہیں اور شیٹس اور گورٹس اس میں 79% شیئر صرف اکیلے بلوچستان کا ہے تو جو سب سے زیادہ ہے تو ان کو چارہ چاہیے اور وہ ایکانومی کو ڈرائیو کرنے میں لائٹ سٹاک کا بڑا اپورٹنٹ اور پاکستان کی الحمدللہ جو بلوچستان میں بھیڑ بکریوں پائیتے ہیں جو اینا مشروع بستہ میں بہت پسند کی آتے ہیں ہماری آپ یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہماری 80 ملین سے بڑھ کے تقریباً 200 ملین ڈالر کی صرف میٹ کی ایکسپورٹ ہوگئی ہے مطن کی مطن تو وہ اور بلوچستان کی پلیئر جلیت اور ان کا بائی نیچرل اور ارگینک ہے اس لیے کہ وہاں کھلا چار رہے ہیں کھلا چار رہا ہے تو اس لیے بلوچستان میں میں جس طرح پہلے کہا تھا کہ سب سردہ پوٹنشل جو فیوچر میں جب ہماری عبادی 300 ملین کو ٹیچ بھی کرے گی تو اگر ہم نے کسی صوبے آگ جو ملک کو فیڈ کر سکتا ہے مین ریجر رول پلے کرے گا وہ بلوچستان ہے اور اس طرح کے منصوبے جو اس کا فیس ٹو فیس ٹری ان ٹائم کمپلیٹ ہونا چاہیے جو لیسن لرنڈ جو ہے وہ یہی ہے اور جو چیک ڈیم کرنے چاہیے اور جو نئی جو ورائٹیز ہیں نالج بیس اور جو ہومن ریسورس کی ٹریننگ ہے جب دل جو یونیورسٹی جو لوگ آ رہے ہیں تو یہ ساری ہیل چیک سب سب آپ کا بہت شکریہ سب سب آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا دور ریولوشن آئے گا اور وہاں کا جو احساس محرومی ہے وہ بھی ختم ہوگا اپنے مزبان کو ادازت دیجئے گا اللہ حافظ